اسلام علیکم دوستو چیرمین امریکی ایوان نمائندگان نے تمام ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے کیا نقصان ہونے جا رہا ہے ادارے کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں چیرمین امریکی ایوان نمائندگان خارجہ امور کمیٹی مائیکل مک کول نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستانی عوام کے جمہوری حکومت کے انتخاب کے حق کی حمایت کرتا ہے مائیکل مک کول نے کہا کہ عام انتخابات میں پاکستانی عوام کو بھرپور شرکت پر مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوریت میں ازاد اور شفاف الیکشن بنیادی اہمیت رکھتے ہیں انتخابات میں کرپشن یا فراد کے الزامات کی مکمل تحقیقات کریں انتخابات میں کسی بھی کرپشن یا فراد کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے اور یہ جو ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں یہ بھی امریکہ اور دنیا بھر میں وائرل ہو رہی ہیں اور وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کون کر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی جمہوری منتخب حکومت جو قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کا احترام کرتی ہو وہ آ گیا ہے دوسرے جانب بائیڈن کو پاکستان میں انتخابی نتائج تسلیم نہ کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے مداخلت کے دعویوں کی مکمل چھان بین بھی ہونی چاہیے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تفتیش کا اظہار بھی کر دیا گیا ہے کئی امریکی قانون سازوں نے رہداری کے دونوں جانب سے بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں انتخابی نتائج کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک مبینہ بے ذابطیوں کی تحقیقات نہ ہو جائیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعویوں کی مکمل چان بین ہونی چاہیے ہم معتبر بین الاقوامی اور مقامی انتخابی مبسرین کے ساتھ ان کے جائزے میں شامل ہیں جبکہ طاقتور ہاؤس کارنر افیرز کمیٹی کے ایک سینئر رکن کانگرس مین بریڈ شرمین نے کہا کہ پاکستان میں صحافتی تنظیموں کو ووٹ ٹیبلیشن کے اطلاع دینے کے لیے ازاد ہونا چاہیے اور نتائج کے اعلان میں بلا جواز تاخیر نہیں ہونی چاہیے اب اس سب کے بعد دوستو اصل انکوائری بیٹھے گی تو اس کے بعد بہت سے طاقتور پھنسیں گے اور صرف ان پر بس نہیں ہوگی بلکہ بہت سی سپاہی بھی پھنسیں گے جو کہ اس کام میں ملوث ہیں اور جن کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد اصل نقصان دوستو صرف اور صرف ادارے کا اور پاکستان کا ہوگا باقی مفاد پرس ٹولا تو بھاگ جائے گا تو یہاں پر ابھی بھی وقت ہے ادارے کے لیے کہ وہ ٹھہر جائے اور عمران خان کو فورے طور پر حکومت دیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے